جی میں اس وقت کراچی کے سب سے بڑے بک بازار میں موجود ہوں جہاں کافیاں کتابیں اور بچوں کے سکول اور کالیج کے یعنی کہ کورسز یہاں سے لوگ لینے آتے ہیں اور کراچی کا سب سے بڑا بازار کہلاتا ہے ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت کافی کتابوں پہ اور یعنی کہ بچوں کے جو کورس ہیں ان پہ بے تہاشا ریٹ بڑھ چکا ہے اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب یہ کافی کتابوں پہ بچوں کے سکول کے کورس پہ جب یہ پیسے بڑے ہیں تو لوگوں کا کیا کہنا ہے اور یہ تعلیم کا حصول ان کے لیے آسان ہے یا کہ اور دشوار ہو چکا ہے آئیے ہمارے ساتھ اس میں دس سے پندرہ پیسٹ کا اضافہ ہو چکا ہے ابھی جیسے دورہ کے ریٹ وغیرہ بڑھڑ ہیں اس کی وجہ سے یہاں پہ پیپر کے ریٹ بھی بڑھتے ہیں پیپر آج کل اتنا شوٹ ہو چکے کہ مارکٹ میں آویلی بلی نہیں ہے پیپر وہاں سے پھر بہت پرابلم ہوتی ہے لوگوں کو یہ ایک سو ساٹھ پیجز کا ہے یہ پہلے ہمیں نوی روپے کا پڑھتا تھا اب ہمیں سو روپے کا پڑھڑ ہے اس میں تقریباً سب پہ یعنی دس دس پرسنٹ بڑھ چکا ہے جی میں آپ سے یہ بھی جاننے کی کوشش کروں گا کہ پہلے لوگ آتے تھے تو مکمل کورس لیتے تھے اور ٹیوشنز کی بھی کاپیاں لے لیا کرتے تھے لیکن آج آپ کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ اسی طریقے سے خریداری کریں یا کہ اس میں کمی آئی ہے نہیں صرف اس میں تو بہت کمی آ جو گے اب بس اس کو پینٹ سے ہی سوچتے ہیں کہ بس ہم بچوں کے سکول کی کاپیاں پوری کر لیں کمی ٹیوشن کی تو بعد میں دیکھ لیں گے یا تو محلے سے خرید لیں گے بات یہ ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ مہنگائی ہے کاپیوں میں کافی زیادہ آئی ریٹ ہیں اور غریب بندہ جو ہے کس طرح گزار کر سکتا ہے آپ کچھ دیکھ رہے ہیں آلات بجلی کے بل آگے پیچھے پڑے وہ سسٹم یہ نہیں منیج کر پا رہا ہے کوئی بھی عام بندہ جو ہے نا اور تنخواہیں بھی آپ کو پتا ہے کہ کتنی ہیں ہماری اور جو ہے نا کیا سسٹم چل رہا ہے ادھر کاپیوں کا بھی ریٹ بہت ہائی ہے اور غریب بندہ آج کل تعلیم یعنی کہ بہت مہنگی ہوگی ہے بہت زیادہ جو ہے نا مسئلہ پر غریب بندے کے لیے لیکن مہنگائی جسے حساب سے اس حساب سے تو اب وہ خریداری لوگوں کو عدد خرید نہیں ہے صحیح ہے نا بس یہ ہوتا ہے کہ حالت مجبور جو ضروری چیزیں ہیں جو ضرورت کی ہیں وہ اب لوگ لیتے ہیں وہ ہی چلا رہے ہیں سمجھے نا پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایکسٹرا کوپیاں لے لیں ایکسٹرا کتابیں لے لیں چلو بات میں کام آ جائیں گے لیکن اب یہ ہے کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے تو اس لیے جو ضرورت کی ہیں نا جو آپ کو وقت کی طور پر ضرورت پڑے گی وہ چیز لے کے اپنا کام چلا رہے ہیں باقی آپ کو مہنگائی کا تو پتا ہے کہ مہنگائی کہاں تک جا رہی ہے انسان کانے پینے کو برداش کر لیتا ہے لیکن یہ بچوں کی کتابیں ہو گئیں یہ بجلی کا بل ہو گیا یہ چیزیں ایسی ضروری ہیں کہ نہیں ہوں گی تو پھر زندگی آدمی اپنا پیٹ کاٹ لیتا ہے لیکن ان چیزوں کے لیے سروائیب کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تقریباً یہاں مناسب کیمت ہوتی ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا تھرٹی پرسنٹ یا پورٹی پرسنٹ کم مل جاتی ہے ہمارے اپنے علاقوں میں چھوڑی بچی کا پانچویں کلاس کے چھٹی کلاس کی بچی کا کوئی صرف کتابیں جو آٹھٹ ہزار روپے کی کتابیں ملتی ہیں اور وہ کہتے ہیں پریسکرائب جو ہم جسی سٹریشنی والے کا دکان نام بتا رہے ہیں آپ وہیں سے لے ان کی سکول کی پرنٹیڈ ہوتی ہیں لیکن وہ مہنگی بہت ہوتی ہیں ایوان اسی طرح بوسٹ کا بھی حال ہے اور اسی طرح یونی فارم کا بھی حال ہے بہت مہنگی اس مہنگی کے دور میں ہم اپنا گھر کا خرچہ پورا نہیں کر سکتے تو اتنی مہنگی اور کتابیں اور کافیاں خرید کر بچوں کو کیسے مطلب ہم پڑھا سکیں گے انتہائی مجبوری کی حالت میں ہم لوگ اس کو سروائب کر رہے ہیں تعلیم کا اس دور میں حاصل کرنا بے انتہا مشکل ہوتا جا رہا ہے آپ نے گفتگو سنی لوگوں کی کہ ایک تو مہنگائی ہے اوپر سے کافی کتابوں کے اتنے زیادہ ریڈ سو چکے ہیں کہ تعلیم کس طرح سے جاری رکھ سکتا ہے یہ تو ہم نے چھوٹی کلاسس کی بات کی ہے جس سے والدین بہت پریشان ہیں یعنی کہ بچوں کو کس طرح تعلیم دیں اس کے علاوہ اسکولوں کی فیسے ہیں پھر اس کے کافی کتابیں ہیں اور کافی کتابیں بھی اتنی زیادہ ہیں کہ وہ اس کے اخراجات اٹھا نہیں سکتے حکومت کو چاہیے کہ اس طرف تھوڑا سا ریلیف دیا جائے تاکہ والدین اپنے بچوں کو عالی تعلیم کے زیور سے مالا مال کر سکیں کامرمین آتف حاشمی کے ساتھ آصف شلمیلہ وینہ سہیش ڈی کراچی